سپیس میں جانے والے انترک شیاطری یعنی کہ ایسٹرونٹ آخر کس چیز سے لکھا پڑی کرتے ہیں یعنی کہ اگر انہیں کچھ ریکارڈ کرنا ہو کچھ بیورہ درج کرنا ہو تو اس کے لیے وہ کس پین سے لیے پین کا سارہ لیتے ہیں یہ دلچسپ سوال تب سے ہمارے دماغ میں چل رہا ہے جب سے ہم نے تھری ایڈیٹس دیکھی ہے اور اس کا کچھ اتک جواب تو وہ فلم دے دیتی ہے لیکن یہ سوال ہر کسی کے دماغ میں کونتا ہے کہ جو پین وائرس اینڈ میں رینچوں کو دیتا ہے وہ سپیس پین آخر پہلی بار بنا کیسے تھا اور آخر اس میں ایسا کون سا وجہان ہے جو سپین کو اتنا ضروری بنا دیتا ہے اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سپیس پین کے بارے ہوں بتائیں گے تو بنی رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتک دوستو جیسا کہ سب سے پہلے یہ سوال سب کے مند میں آتا ہے کہ آخر پینسل کو سپیس میں لکھنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے تو اس کا ایک جواب تو آپ کو پتائی ہوگا کہ اس کی نوک ٹوٹ کر زیرو گرائیوٹی میں گھومنے لگے لیکن دوستو سپیس میں پینسل کے لکھنے کے لیے صحیح چیز اس لیے بھی نہیں مارا گیا ہے کیونکہ اس کی نوک سپیس میں پھیل سکتی ہے اس کے علاوہ دکت اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ کریفائٹ سے بننے والی پینسل کے لیے آکسیجن کے سمپرک میں آنے پر آگ بھی پڑھ سکتی ہے اور پینسل کی لکھڑی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اتنے خطرے کے بعد بھی سپیس میں پینسل کا استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ ناسا کے اتحاسکاروں کی معنی تو ناسا کے ایسٹرونوٹس نے بھی پینسل کا استعمال کیا ہے لیکن یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ پینسل بھی کوئی عام نہیں تھی بلکہ انیس سو پیسٹ میں ناسا نے ہیوسٹن کی ٹائی کیم انجنرنگ منفیکچرنگ کمپنی کو چونتیس میکینیکل پینسل بنانے کا آرڈر دیا تھا جسے کچھ اس طرح سے تیار کیا گیا تھا کہ اس کے لیڈ نہ ٹوٹے ایک ایسی پینسل کی قیمت ایک سو اٹھائیس اشملب آٹھ نو ڈالر سٹیک ہی گئی تھی ایسے میں ناسا نے اس پینسل کا کچھ آپشن تلاشنا شروع کیا جو سستہ ہو جس کی ایک اور مین بجا بنی وہ گھٹنا جس میں امریکہ کے اپولو مشن کے دران سپیس کرافٹ میں آگ لگ گئی تھی تب ہی اسے پینسل کے استعمال پر پوری طرح سے پین لگا دیا گیا اور اب ضرورت تھی کسی ایسی جادوی پین کی جس کی مدد سے سپیس میں بینا کسی پریشانی کے لکھا جا سکے اس لئے ویگیانکوں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ایک ایسے پین پر کام کیا جو سپیس میں کچھ بھی لکھ سکے دوسری اور اس وقت سوویت کے ویگیانک پینسل سے کام چلا رہے تھے اسی لاکھوں ڈالر کے خرچ میں پاول فشر نام کے ایک انسان اور ان کی کمپنی نے انہی سب کو دیکھتے ہوئے انترک شیاتریوں کے لئے سکیور پین ڈیولپ کرنے کی سمبھاورہ دیکھی اور جولائی انیس سو پیسٹھ میں ایک پریشر آئیز بول پین بنایا جس کی انک دون اور سے سیلڈ تھی اس کے لئے انک سیمی سالڈ فارم میں تھی اس کے لئے اسے نائٹروجن کی مدد سے پریشر آئیز کیا جاتا تھا اسی نائٹروجن کے پریشر کے قیارن ہی یہ بات تہہ رہتی ہے کہ پین کے انک میں فلو کے لئے کسی گریوٹی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی یعنی کہ اگر زیرو گریوٹی ہے تو وہ بھی انک بار نہیں آتی اس طرح اس انک تب ہی فلو ہوتا تھا جب اس سے لکھتے تھے اس میں بھری جانے والی انک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سو سال تک چل سکتی ہے اس کے علاوہ آگ کے خطرے سے بچنے کے لئے اس انک کو کچھ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ انک دو سو ڈگری سیلسیس تک جل نہیں سکتی تھی اس پین کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں انک کو اتنے پریشر کے ساتھ بھرا گیا رہتا تھا کہ وہ بہت آسانی سے کسی بھی چیز پر لکھ سکتی ہے اسے ایسے سمجھئے جب بھی کسی کاغبز پر فاؤنٹین پین یا بال پین سے لکھتے ہیں تو جو انک کو اس میں بھری جاتی ہے وہ کم پریشر کے کارن اور لو گریوٹی کے کارن لکھنے لائک نہیں رہ جاتی ہے اس لئے سپیس پین کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی گریوٹی میں یا کہیں گے زیرو گریوٹی میں یا پانی کے اندر یا کسی آئلی پیج پر بھی لکھنے میں سکشم ہوتی ہے اس پین کی ڈیزائن اور منفیکچرنگ کے بعد ناسا نے اس پین کے سیمپل کا اچھے سے جانچ کیا سارے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد امریکی اور باقی دیشوں کے انترک یاتری سبی سے اس پیس پین کا اپیوگ کر رہے ہیں اس لئے آپ کو بتا دیں کہ اس پین کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا سارا خرچ پال فشر نے کیا اسی لئے اسے فشر پین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ابھی یہاں ایک روچک کہانی یہ بھی ہے کہ فشر کمپنی نے اپنی پین ناسا کے لئے استعمال کرنے کے لئے آفر کیا تھا تو ناسا نے میکینیکل پینسل والے بیواد کے چلتے اس کمپنی کے آفر پر دھیانی نہیں دیا حالانکہ جب بعد میں بیواد تھما اور ناسا نے جب اس پین کو دیکھا تو وہاں کے لوگ حیران رہ گئے جس کے بعد ناسا نے اپنے اسٹرونوٹس کو یہی پین موئیا کرانا شروع کیا سپیس ایجنسی نے فشر کے چار سو پین خریدے جس کی خیمت میکینیکل پینسل سے بہت کم تھی اس پین کی خیمت ماتر چھے ڈالر تھی اسی کاران روس نے بھی فشر کو سو پین اور ایک ہزار انگ کا کاٹیج آرڈر دیا بدلے میں فشر کمپنی نے بلک میں آرڈر ملنے کے چلتے ناسا اور روس کو فوٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ دیا آج کی تاریخ میں کمپنی سپیس کے لئے پین بناتی ہے لیکن دوستو یہ سپیس پین کا بزنس اب صرف سپیس تک ہی نہیں رہا بلکہ اب یہ پین مارکٹ میں بھی دھڑلے سے بک رہی ہے لیکن اس کی خیمت اتنی ہے کہ آپ دھڑلے کے ساتھ خرید نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کی قیمت سو دو سو روئی بلکہ آزار ان روپے میں اسی لئے اگر آپ پانی کے اندر بیٹھ کے کچھ لکھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو صرف اور صرف شوق کے لئے پین رکھنی ہے تو آپ اسے خرید سکتے ہیں اب آپ خریدنے کے لئے کہیں اور کیوں جائیں گے جب آپ کے بعد اپنی دوکان یعنی آمازون موجود ہے جس پر یہ پین آویلیبل ہے ویسے اگر آپ یہ پین رکھتے ہیں تو آپ سیکیار رہی ہے کیونکہ یہ پین آپ کے شرٹ کی جیب خراب نہیں کرے گی کیونکہ یہ سپیس کے ساتھ ہی ساتھ دھرتی پر بھی لیک نہیں کرتی اسی لئے آپ اپنی سوج بوچ سے اس بیترین انجنرنگ کو اپنا سکتے ہیں باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ اور کیا آپ بھی کبھی سپیس پین خریدنا چاہیں گے؟ آپ اپنی راہ میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوتے سے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور حشداروں سے اچھے ضرور کردیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اٹھر آئیکن دبا دیں اور اگر فیس بک پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیس کو جلدی سے لائک کریں فیلال کے لئے اتنا ہی ہے ابھی کے لئے دیجئے ہم اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں شکریہ